You're Watching Khabar TV You're Watching Khabar TV You're Watching Khabar TV You're Watching Khabar TV With Full Khabar TV پاکستان کے کلچر اور ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے منچسٹر میں پاکستانی ڈراموں کے پرموٹرز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یہ سلسلے میں ایک پروگرام منققت کیا گیا جس میں پاکستانی سٹیج اور ٹیلی ویجنز کے مشہور ڈریکٹر، رائٹر، ایکٹر نسیم وکی کی سربراہی میں ایک پنجابی شو کڑیاں سیاسی مونڈے مراسی کے نام سے پیش کیا گیا جس میں کثیر تعدادیں منچسٹر اور گردنوا سے لوگوں نے بھرپور شرکت کی ملک سے دوریاں، پریشانیاں اور مصرفیات سے نکل کر چند گھنٹوں کے لیے خوشی اور کہکوں میں تبدیل کرنے میں تمام فرکاروں نے کوئی قصر نہ چھوڑی چند گھنٹوں کے لیے خوشی اور ملک سے پیش کی چند گھنٹوں کے لیے خوشی اور ملک سے پیش کی چند گھنٹوں کے لیے خوشی اور ملک سے پیش کی چند گھنٹوں کے لیے خوشی اور ملک سے پیش کی چند گھنٹوں کے لیے خوشی اور ملک سے پیش کی ساتھ لوگ تاون جو آپ کے ساتھ آتے ہیں ان کا کتنا تاون آپ کے ساتھ رہتا ہے کیا ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیے اس کے اندر ڈیفیکلٹی ہمیشہ اسی ایکٹر کے ساتھ آتی ہے جس کو سکرپٹ کی سمجھ نہیں ہوتی جو لوگ سکرپٹ نہیں پڑتے جو لوگ ڈیریکشن کو نہیں سمجھتے وہ سائٹ پہ ہو جاتے ہیں وہ خود ہی اس کام سے نکل جاتے ہیں جس کی ایک مثال ہمارے پاس یہ ہے کہ بہت بہت سارے تھیٹر پاکستان کے اندر ایسے بھی ہو رہے ہیں جو کامیابی نہیں حاصل کر سکتے پیچھے رہ جاتے ہیں فلاپ ہو جاتے ہیں اب یہ ایسا کام ہے جو اس کو اچھے طریقے سے کرے گا سمجھ کے کرے گا اس کو کامیابی ملے گی اور یہ باقی رہی کوپریٹ کی بات میرے ساتھ الحمدللہ یہ بہت اللہ پاکی رحمت ہے بڑا لکی ہوں اس معاملے میں کہ پاکستان کے جتنے بھی ایکٹر ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا جب وہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بلکل لائل ہو کے کرتے ہیں سنسیر ہو کے کرتے ہیں اور میری بات مان کے کرتے ہیں اور آج ہم نے ایک ڈوبے ہوئے چیز کو تھیٹر کو ایک زمین سے اٹھا کے پھر سے الحمدللہ بہت بلندیوں پر لے کر آئے ہیں اور ابھی یہ اور اوپر جائے گا جی بلکل ہماری فرسٹ ایفرٹ تو یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو انٹرٹین کرنا اور جو آج کا مجودہ تھیٹر ہے یہ پیور لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کی ایک کوئی موقع پیش کر رہا ہے کیونکہ اگر ہم وہی ان کے معاشرتی مسائل اور ان کے گھرے لوں مشکلات کو سٹیج پر حقا کر بیان کریں تو وہ کیسے تفریح انٹرٹینمنٹ کا انصر اس میں آئے گا سو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک میوزیکل تفریحی اور ایک اچھا میسیج لے کر لوگوں تاکھائیں تاکہ لوگ اپنے گھروں سے آئیں اور یہاں پر تھوڑی سی ایکٹیوٹی سے اندوز ہوں یہاں پر لائف اتنی ٹک ہے لوگ اتنے بیزی ہیں کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے سو یہ پاکستانی ڈرامے کی کشش ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر بھی کرتے ہیں اور آکستری ڈراما دیکھتے ہیں اتنی دیر بعد یوکے میں یا مینچسٹر میں ٹرپ لگنے کی کیا وہ جوہات یا وہاں مصروف ہیں یا کوئی اور وجہ تھے ایک تو میری اپنی مصروفیت کافی رہی اور یورپ کے سفر میرے ہوتے رہے ادھر آنا کم ہوا ادھر میں چار سال بعد آیا ہوں لیکن جس طرح ہم یہ لوگ ڈراما کر رہے ہیں نسی مکی صاحب کی ٹریکشن میں تو مجھے امید ہے کہ آوڈینس پھر سے وہی ڈرامے دیکھے گی اور چینج آ رہی ہے جیسے فلموں میں چینج آ گئی ہے نا ٹیلیویر میں بھی آ گئی ہے وہ سب کچھ واپس آ رہا ہے جو اصل تھا جیزا تھیٹر بھی اصلی والا واپس آ رہا ہے اور یہ ڈراما اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ لوگ ڈرامے ہی کو پسند کرتے ہیں پھلڑ بازی اور فہاشی اور اس قسم کی باتوں کو پسند نہیں کرتے تو مجھے امید ہے اس طرح تھیٹر رہ کر یہاں ہوتا رہا ریگولر تو امید ہے کہ وہی چیز واپس آ جائے ایک سوال کے جواب میں نسیم وکی نے شکایتاً اپنے دل کی بات کیا ہی دی کہا کہ جہاں حق داروں کو حق نہیں ملتا وہاں حکومت کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتی نظر نہیں آتی حکومت پاکستان سے کیوں نہیں کہتے کہ کچھ فنڈ آپ کے لیے ریزر کرے تاکہ آپ اس کلچر کو اور پرموٹ کر سکتے ہیں دیکھئے یہاں پر میں ایک بات کہوں گا تھوڑی سی کڑ بھی ہو جائے گی فنڈ جو ہیں وہ تو حق داروں کو نہیں مل رہے ہیں ہم تو طلب پھر ایک اور بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے کلچر کی بات کر رہے ہیں حق جو ہے جو حق دار ہیں جب انہوں کو نہیں مل رہا سلاب والوں کو نہیں مل رہا غریبوں کو نہیں مل رہا کہیں پانی نہیں ہے کہیں بجلی نہیں ہے کہیں گیس نہیں ہے پہلے تو ہم نے ان کی لڑائی لڑنی ہے ہم تو پھر بھی کھاتے پیتے ہیں اچھی جگہ پہ رہتے ہیں گاڑیوں میں گھومتے گیس بھی آتی ہے بجلی بھی آتی ہے ہم تو مقابلہ کر رہے ہیں ہم انہیں بات کرنی ان کی جن کے پاس گیس نہیں ہے جن کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے جہاں پانی نہیں ہے جہاں پر زندگی صحیح طرح سے آپ کو گزارنے کا ایک ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس مکان نہیں ہے چھت نہیں ہے اور روزگار نہیں ہے ان لوگوں کی لڑائی لڑنی ہے ان لوگوں کے لیے سوچنا ہے جب ہم ان کا سوچیں گے ہمارے حق ہمارے پاس خود ہی آ جائیں گے دیارے غیر میں سٹیج شو کے فنکار اور سیس پاکستانیوں کو ملک سے محبت اور انہیں نزدیک رکھنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی